اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہاں میں آج آپ کو ہیدر آبادی دال یعنی کہ دالچا کہتے ہیں کہ مٹن کے ساتھ یہاں پر آپ کو بنانا سکھاؤں گی ہیدر آبادی دالچا جسے ہم بھگارے ہوئے رائس کے ساتھ یعنی کہ زیرے والے جو رائس ہوتے اس کے ساتھ کھایا جاتا ہے تو چلیے بناتے ہیں یہی مزے دار سا مٹن دالچا جس کے لیے میں نے یہاں پر مٹن لے لیا ہے تقریباً آدھا کلو تو یہاں پر ہم سب سے پہلے مٹن کو گلا لیں گے اور یہاں پر ڈال دیں گے ون ٹی بلی سپون ادرک لستن اور ون ٹی سپون ڈال دیں گے یہاں پر نمک اور پانی یہاں پر اتنا ڈال دیں گے جس میں یہ مٹن ہمارا بہترین گل جائے اور تھوڑی بہت اس کی یقنی بھی رہ جائے تو یہاں پر بسی سے میں نے مکس کیا ادرک لستن اور نمک کو اور پھر میں چولان کر کے اسے گلنے کیلئے ہم رکھ دیں گے اور پھر ہم نے جو دالے لینی ہے ہم نے ک کون کون سے دالے لینی ہے تین چار دالے اس میں آپ اپنی مرضی کی حساب سے لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ارہر کی دال لی ہے ایک کپ اور یہاں پر چنے کی دال لی ہے ایک کپ آپ مسور کی دال بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی چنے کی دال کے ساتھ مسور کی دال لے لیں یا ہرہر کی دال کے ساتھ آپ مسور کی دال لے لیں مطلب جو دال آپ کو پسند ہو وہ آپ یہاں پر دو دالیں اپنی مرضی کی لے سکتے ہیں لیکن ہرہر اور چنے کی دال سے اس کا ذائقہ فلیور بہت ہی اچھا نکل کر آتا ہے تو یہاں پر میں نے دال کو دو تین پانی کے ساتھ خوب اچھا سا دھولیا تھا اب ہم نے دال کو بھی پہلے گلا لینا ہے یعنی کہ مٹن کو بھی الگ سے گلانا ہے دال کو بھی ہم نے الگ سے گلانا ہے اور ان میں جو ذائقے فلیور ہم نے ڈالنا ہے جس میں ہے نمک ون ٹی سپون یہاں پر میں نے موٹی والی ہری میرش لیے جس میں ذائقہ فلیور ہوتا ہے تیزی نہیں ہوتی تو یہاں پر میں موٹا موٹا اسے کاٹ کر یہاں پر ڈال دوں گے موٹا موٹا اس لئے کاٹیں گے کیونکہ چھلکا تو اس کا گلتہ ہے ہمیں صرف ہری مریج کا ہمیں گودہ چاہئے گے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر پی سی بھی ہری مریج ڈال سکتے ہیں ایک چھوٹی سی پیاز میں نے یہاں پر ڈال دی ہے بارک سلائس کٹنگ کر کے ہرہ دھنیاں یہاں پر ڈال دیں گے آدھی گڑی سے تھوڑا سا کم اور ان سب چیزوں کے ساتھ خوب اچھا سا انہیں مکس کریں گے پانی اس میں اتنا ڈالیں گے دال ہماری بہترین گل جائے بہت اچھے سے گل جائے کھڑی کھڑی بھی رہے اور گلی بھی رہے تو یہاں پر ڈال کو جو ہم چڑھا دیں گے گلنے کے لیے پکنے کے لیے اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں اس کے مسالے کی طرف مسالے کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا سرسو کا تیل ہاف کپ سے بھی تھوڑا کم لیا ہے اور یہاں پر لے لیں گے پیاس چاپ کر کے آپ باریک سلائس کٹنگ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر تو میں نے ون کپ جو ہے پیاس چاپ لی ہے اس کو ہم نے لائٹ گلڈن کرنا ہے پیاس کو اور ثابت گرم مسالے کے اندر صرف ہم نے دو گرم مسالے لیا یعنی جس میں ایک چھوٹی لائچی ہے یہاں پر دو عدد وہ میں نے ڈال دی ہے دار چینی کے چھوٹے دو ٹکڑے ہیں وہ میں نے ڈال دی ہے تو میں نے سارا گرم مسالہ نہیں ڈالا کیونکہ آخر میں ہم نے پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالنا ہے جو میرا ہوم میٹ مزیدار سا گرم مسالہ ہے تو وہ ہم یہاں پر ڈالیں گے آخر میں تو اب اس کے ساتھ ہم نے پیاس کو لائٹ گلڈن کر لیا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے جیسے پیاس کا کلر چینج ہوگا تو میں نے یہاں پر ٹیمارٹر بھی چاپ کر کے رکھے ہوئے اور یہاں پر ڈال دیں ادرک لیسن ون ٹی سپون بھر کے پھر پیاس کے ساتھ ایک منٹ کے لیے ہم نے بھوننا ہے ادرک لیسن کو اس کے بعد ڈال دیجئے اب یہاں پر ٹیمارٹر تو یہ دو درمیانے سائز کے ٹیمارٹر ہیں جنہیں بارک چاپ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہم اس کو خوب اچھا سا بھونیں گے اگر آپ چکن کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو آپ پیاس جیسے آپ کی گلڈن ہو جائے اس کے بعد آپ اس کے اندر چکن ڈال کے بھون لیجئے اور پھر سارے مسالہ ون ٹی سپون اور یہاں پر یہ دیکھیں گوش خوب اچھا سا یہاں پر گل چکا ہے بہترین گل چکا ہے اور تھوڑی بہت اس کی جو یقنی ہمیں چاہیے تھی وہ بھی یہاں پر موجود ہے اب اس مسالے کو ہم نے یہاں پر بھوننا ہے اور یہاں پر بھوننے کے بعد ہم نے تھوڑی تھوڑی یقنی ڈال کے اس کو مکس کرتے جانا ہے اس طرح اگر آپ نے مٹن الگ سے نہیں گل آنا تو آپ یہاں پر اس ٹیم مٹن ڈال کے خوب اچھا سا بھونیں ان تمام مسالوں کے ساتھ پھر پانی اتنا ڈالیں جس میں مٹن بھون جائے پھر آپ اس کا مسالہ بھون لیں مٹن کے ساتھ جب گل جائے یا بیپ کے ساتھ بنانا چاہے تو سیم ریسیپ یہ ہے لیکن چکن آپ نے شروع میں ہی ڈال دینی ہے اور یہاں پر جو ہے خوب اچھا سا اسے بھونیں گے مسالے کے ساتھ میں نے ڈھک دیا تھا اسے تاکہ پیاس ٹیمارٹر مسالے خوب اچھا سیس گوش کے ساتھ بھون جائیں اور پھر ہمارے مٹن کی جو یقنی ہے وہ بھی میں یہاں پر ساری ہی ڈال دوں گے اور ہم نے نہیں بچانا تو بس یہاں پر اسے مکس کریں گے اور جو ڈال ہے اس کی طرف آتے ہیں ہماری ڈال کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں یہاں پر ڈال میں سے میں نے کچھ ہری مرچیں ہیں جن کو میں نے اس طرح میش کر لیا دے دیکھیں موٹی موٹی اس لئے کاٹی دی تاکہ جب ہم اس کو دبائیں گے تو اس کا گودہ باہر آ جائے گا چھلکہ ایک طرف ہو جائے گا تو یہ چھلکہ آپ نے نکال دینا ہے تو ساری ہری مرچوں کا میں نے اسی طرح ہی کیا گودہ سب نکال کے موٹی موٹی ہری مرچے میں نے نکال دی یعنی کہ اس کا جو چھلکہ ہے وہ میں نے نکال دیا اور دال جو ہماری بہت اچھی گل چکی ہے اس کو آپ جتنا چاہے میش کر سکتے ہیں یہاں پر میشر کی مدد سے اس طرح ہمیں تھوڑی سی کھڑی کھڑی بھی دال رکھوں گی اگر آپ چاہیں تو ساری دال کو بالکل گلینڈر بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح آپ بنائیں گے تھوڑا سا کھلی کھلی سی بھی رہے تھوڑی تھوڑی میش بھی رہے مکس دال اس طرح آپ بنا لیجئے اس طرح اور یہاں پر پھر مسالہ ہمارا اور گوش کے ساتھ خوب اچھا سا بھون چکا ہے تو یہاں پر میں ایک گلاس پانی ڈالوں گی کیونکہ ہماری دال بھی کافی ٹھیک ہے مسالہ بھی کافی ٹھیک ہے تو ہم نے تھوڑی سی لیکوٹی رکھنی ہے یعنی کہ یہاں پر تقریباً ایک گلاس آپ نے پانی ڈالنا ہے تو یہاں پانی ڈالنے کے بعد اسے مکس کریں گے اور اس کے عبال آنے کا انتظار کریں گے تو میں ڈھک دوں گی اسے تاکہ اس میں جلدی سے عبال آجائے اور پھر جیسے اس کے اندور عبال آئے گا تو آپ نے یہاں پر جو ہم نے ڈال کو میش کیا تھا وہ یہاں پر ڈال دیں گے اور ڈال کے ساتھ خوبچہ سا اسے مکس کریں گے اور پھر اس کی جو تھکنے سے وہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو میرے حساب سے یہ بالکل ٹھیک تھا اتنا کافی تھا اتنا اور یہاں پر جو اپنے مرضی کے حساب سے رکھیں کہ آپ کو کتنا کھٹا پسند ہے اسی حساب سے آپ ڈال لیں ابھی میں نے ون ٹیبلی سپون بچا لیا میں نے ڈال دیا ہے اسے اور یہاں پر جو ہے میں چکنے کے بعد مجھے تھوڑا سا کم لگ رہی تھی کھٹاز تو جو ون ٹیبلی سپون میں نے بچایا تھا وہ بھی میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور ہم اسے ڈھگ دوں گی تاکہ خوب اچھا سا اس میں اُبال آ جائے اور یہاں پر اس کے تڑکی کی بھی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا چھوڑے چار پانچ ٹیبلی سپون گھی لے لیا ہے میں نے گھی میں ہی تڑکہ اچھا لگتا ہے چھوٹی پیاز بارک سلائس کٹنگ لے لیے سفیہ زیرہ لے لیا ہے ون ٹی سپون اور لسن کی کلیوں کو میں نے چاپ کر لیا تھا ون ٹی سپون کڑی پتے دس سے بارہ عدد ہم نے ڈال دی ہیں اس کے اندر اور سابوت ہری مرچے جو ہے وہ بھی آپ اس دال کے اندر لازمی ڈالیں گے جیسے کہ میں نے ابھی ڈالیں اس کے اندر کیونکہ ہلکے لیے یہ دم پہ پک رہی ہے ہماری دال تو تڑکے میں میں نے سابوت لال مرچے بھی تین ادر ڈال دی ہیں تو یہ تڑکہ ہمارا بہترین تیار ہو چکا ہے تو بس آپ لگاتے ہیں اس میں تڑکہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اپنا روگن بھی خود اوپر آ چکا ہے اور اس کی ٹھیکنس بہترین ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے اس میں ڈال دی جو خوب اچھا خاصا ہرہ دھنیا اور ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد جو ہےنا آپ نے لگانا ہے اس میں تڑکہ تو تڑکے کے اندر آپ کشمیری لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس کو روگن والا چاہتے ہیں یہ روگن والا اس کا تڑکہ بنے تو فوراں کشمیری لال مرچ ڈال دیں فوراں ہی تڑکہ لگا دیں یعنی کشمیری مرچ ڈالتے ہی آپ نے فوراں تڑکے کو دال میں لگا دینا ہے ونہ وہ مرچ جل جائے گی اور وہ کالی ہو جائے گی تو یہ ہماری مزے دار سی ہیدر آبادی ڈالچا مٹن ڈالچا بلکل تیار ہے اور ڈال دیجئے اس کے اوپر گرم مسالہ پیسہ ہوا ہومیٹ گرم مسالہ جیفل جواتری والا یہ گرم مسالہ ہے بہتن خوشبو ذائقے والا تو بس اس کو پانچ منٹ آپ ڈھک دیں گرم مسالہ ڈالنے کے بعد تاکہ گرم مسالے کا فلیور خوب اچھا سا اس میں رس اور بس جائے اس کے بعد زیرے والے آپ رائز بنائیے یا بوائل رائز بنائیے زیرے والے زیادہ اچھے لگتے ہیں بھگارے بے چاول اس کے ساتھ بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو بلکل بنائیے اور انشاءاللہ آپ کے ریسیپی ضرور اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پر نئے آئے تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا بیل کے بٹن کو کلک کر دیں all کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ